موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سبیہا تبصمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اوڈو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں تلنگانہ کے سترہ لوگ سبھا حلقوں کے لیے سات سو پچیانوے نامزد گیاں داخل خومی صدر امبیٹ کا نیشنل کانگریز الہاز نواب محمد قاظم علی خان صاحب کی دہلی روانگی پلواوا حملے کے بعد سی آر پی او جوانوں کے لیے ہو رہے ہیں نئے انتظامات خریدی جائیں گی بکتر بنگا گیا اور دشمن طاقتوں کی دخل اندازی کو برداشت نہیں کیا جائے گا امریکی خومی سلامتی مشیر کا بیان اور اب خبروں کی تفصیل ریاست تلنگانہ میں سترہ لوگ سبھا حلقوں کے لیے سات سو پچیانوے نامزد گیاں داخل ہوئی ہیں واضح رہے کہ ملک بھر میں عام انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے پرچے نامزد گیاں کے اتخال کی آخری تاریخ 25 مارچ تھی تلنگانہ چیف الیکٹرال آفیسر نے میڈیا کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ سب سے زیادہ پرچے نامزد گیاں نظام آباد سے داخل ہوئی ہیں جہاں 245 امیدواروں نے پرچے نامزد گی داخل کی جن میں بڑی تعداد کسانوں کی ہے ریاست تلنگانہ کے سترہ لوگ سبھا حلقوں میں پہلے مرحلے میں ہونے والی رائے دہی کے لیے پرچے نامزد گی کے اتخال کی آخری تاریخ کو ریاست کے تمام ریٹرننگ آفیسر کے پاس مصروف ترین دن گزارا جہاں سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے علاوہ آزاد امیدواروں نے اپنے پرچے نامزد گی داخل کیے حلقے لوگ سبھا ناغر کرنل سے سب سے کم پرچے نامزد گی داخل ہوئے ہیں جن کی تعداد پندرہ ہے چیف الیکٹرل آفیسر نے بتایا کہ حلقے لوگ سبھا حیدر آباد سے وصول ہونے والی پرچے نامزد گیوں کی تعداد شام چھ بجے تک بتیس رہی جبکہ حلقے لوگ سبھا سکندر آباد میں پچاس پرچے نامزد گیاں وصول ہوئی ہیں اور ان دو شہری حلقے جات لوگ سبھا میں پرچے نامزد گیوں کے اتخال کا سلسلہ جاری تھا حلقے لوگ سبھا محبوب نگر سے تیویس حلقے لوگ سبھا پدہ پلی سے ستائیس حلقے لوگ سبھا ملکاج گری سے ستریالیس حلقے لوگ سبھا میدک سے بیس حلقے لوگ سبھا زہیر آباد سے اٹھارہ حلقے لوگ سبھا بھونگیر سے چونتیس حلقے لوگ سبھا آدل آباد سے سولہ حلقے لوگ سبھا کریم نگر سے چوبیس حلقے لوگ سبھا کھمم سے چھتیس حلقے لوگ سبھا ورنگل سے اٹھائیس حلقہ لوگ صبح چیولہ سے اٹھائیس حلقہ لوگ صبح محبوب آباس سے بیس حلقہ لوگ صبح نلگنڈے سے انچالیس پرچے نامزدگیاں داخل کی گئیں خوامی صدر امیٹکا نیشنل کانگریز الہاج نواب محمد قاظم علی خان صاحب ستائیس مارچ کی صبح حیدر آباس سے بزریت یارہ دہلی روانہ ہوں گی جہاں وہ گیارہ بجے دن روزنامہ انقلاب کے زیر احتمام عمرہ وغیرہ کے سلسلے میں قرآندازی تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کریں گے اس تقریب میں وزیرعالہ دہلی وکنوینر عام آدمی پارٹی اروین کے جریوال بھی مہمان خصوصی ہوں گے الہاج نواب محمد قاظم علی خان صاحب ان کے ساتھ ان کے فرزن و آل انڈیا یود جنرل سیکریٹی امبیٹکر نیشنل کانگریز کرار علی خان صاحب اور سینئر پارٹی خائد امہ مہشور نائیڈو بھی دورے پر گئے ہیں ان کا خیام 29 بی درگاہ حضرت نظام الدین ویسٹ آفس میں رہے گا دہلی میں خیام کے دوران دہلی جھارکنڈ اترپدیش ہریانہ پنجاب راجستان مدھیا پردیش وغیرہ کے لیے عام انتخابات کے سلسلے میں امبیٹکر نیشنل فرنٹ کے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کے رہیں گے وہ ساتھ ہی ساتھ مختلف سیاسی جماعتوں کی امبیٹکر نیشنل فرنٹ میں شمولیت کے لیے بات چیت کریں گے الحاضر نوہ محمد قاظم علی خان صاحب بعد ازان دہلی سے اترپدیش جھارکنڈ اور بیہار کے انتخابی دورے پر روانہ ہوں گے وغپورٹ صدر نشین محمد سلیم نے ماہ رمضان المبارک کی آمد سے خبل تاریخی مکہ مسجد کا دورہ کرتے ہوئے تعمیراتی اقدامات کا تفصیلی جائز آ لیا بعد ازان میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے محمد سلیم نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اس سے خبل تعمیراتی اقدامات مکمل کرنے کے سلسلے میں ہدایت جاری کی گئی ہیں اس موقع پر ان کے احمرات دیگر افراد بھی موجود تھے کسانوں کی ترخی ہی تلنگانہ راشتہ سمیتی کا اولین مقصد ہے ٹی آر ایس ورکنگ صدر کے تارکرام آراؤں نے کہا کہ اسی لیے دیگر جماعتوں کے کارکن و خائدین ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں کی ٹی آر کی موجودگی میں زلے نلہنڈے کے کانگریس کارکنوں نے ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کی انہوں نے سوال کیا کہ اسمبلی انتخابات میں شکست کا سامنا کرنے والے کومٹ ٹریڈی ونکٹ ٹریڈی کیا لوگ سفہ انتخابات میں کامیابی حاصل کریں گے اگر سولہ نشستوں پر ٹی آر ایس کامیابی حاصل کرتی ہے تو دلی میں حکومت بنے گی تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے اس مہینے کی تیس تاریخ سے سرکاری اور خانگی جونئر کالجس کو گرمائی تاتیلات کا اعلان کر دیا ہے اکتیس مہی تک تاتیلات رہیں گی جبکہ ایک کم جون کو کالجس دوبارہ کھلیں گے بورڈ نے گرمائی تاتیلات میں کلاسس چلانے پر کالجس کے انتظامیاں کو کاروائی کا انتباہ دیا ہے امبیٹ کر نیشنل کانگریس کے کی داخل کرنے کے بعد میڈیا کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ امبیٹ کر نیشنل کانگریس پارٹی قومی صدر الہاد نواب محمد قاظم علی خان صاحب کی سرپرستی میں آگے بٹ رہی ہے اور ہندوستان کے مختلف حلقوں سے لوگ صبح انتخابات میں مخابلہ کیئر کر رہے ہیں اس موقع پر انہوں نے قومی صدر الہاد نواب محمد قاظم علی خان صاحب سے اظہار تشکر کیا اس موقع پر آل انڈیا یوڈ جنرل سیکریٹری قرار علی خان صاحب نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے عوام کے خدمت کے لیے منتخب کرتے ہوئے امبیٹ کر نیشنل کانگریس میں ایک اہم ذمہ داری سوپی گئی ہے جسے میں مکمل طور پر نبھاؤں گا یہ میرے لیے باعث سے عزاز ہے کہ مجھے عوام خدمت کا موقع فراہم کیا گیا ہے اس موقع پر دگر بھی موجود تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم امبیٹ کر نیشنل کانگریس کے صدر الہج محمد قازم علی خان صاحب کہ انہوں نے مجھے موقع دیا میں کچھ نصیب مانتا ہوں اپنے افراد امبیٹ کر نیشنل کانگریس چلنگا راستم لو اونویلا پندہم دے پارلمنٹا عبد ارتلا مہم نیشنل یہ روز تو پور تینس اندر بنگا چلنگا راستم لو اونویلا دیں پارلمنٹو کانسٹران ل stakeholders امبیٹ کر نیشنل کانگریس امبیرت ولک را Tensor пот موسیقی 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 اس طرح سے محبوب نگر سے تعلق رکھنے والے رکنے پارلیمنٹ ٹی آر ایس کو خیر بات کہہ کر بی جے بی میں شامل ہونے والے ہیں محبوب نگر کے رکنے پارلیمنٹ جیتندر ریڈی کو اس مرتبہ ٹی آر ایس پارٹی نے دوبارہ ٹکٹ نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ کافی ناراض ہیں وی ایس آر کانگریس کے سربراہ جگن مہن ریڈی کی بہن شرمیلا کے خلاف سوشل میڈیا پر خابل اعتراض تفسرہ کرنے والے شخص کو ہیدر آباد کے رائے درگم پولیس نے گرفتار کر لیا بعض افراد نے اس سلسلے میں شکایت درج کروائی تھی جس کے بعد پولیس نے آئی پی ایڈریس کی بنا پر خابل اعتراض کرنے کے الزام میں حریش چودری عرف حریبابو کو حراست میں لے لیا ہے نیشنل کانفرنس کے صدر فاروخ عبداللہ نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا ہے کہ کشمیر نہ کبھی پاکستان کا تھا اور نہ پاکستان کا ہوگا یہ ہندوستان اور اس کی عوام کے ساتھ رہے گا جب تک دنیا خائم ہے کشمیر ہندوستان کا ہی رہے گا واضح رہے کہ فاروخ عبداللہ پیر کی شب آندھر پردیش کے ویجیوارہ پہنچے اور آج انہوں نے کڑپا میں چندرابابو نائیڈو کے ساتھ روڈ شو میں حصہ لیا کجروال اکتیس مارچ کو ویجیوارہ میں انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے جبکہ ممتہ بینر جی اسی روز چندرابابو نائیڈو کے ساتھ ویشاہ کا پٹنم میں تلگو دیشم کے انتخابی جلسے سے خطاب کریں گی امبیٹ کر اردونیوز میں اب وقت ہے خومی اور بینوالاقوامی خبروں کا کانگریز جنرل سیکریٹری پریانکا گاندھی نے کہا کہ اب واضح ہو گیا ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی حکومت دے ہی علاہوں میں کام کرنے والے نوجوانوں کو صرف دھوکہ دے رہی ہے اور روزگار کارکنان ٹیکنیکل اسسٹنٹ ایڈیشنل اسسٹنٹ افسران کی مدد کرنے کا اس کا کوئی ارادان نہیں ہے پریانکا گاندھی نے کہا کہ روزگار کارکنان کو مہاتمہ گاندھی خومی دے ہی روزگار منصوبے میں مدد کرنے کے لیے تیوینات کیا گیا تھا لیکن گاؤں سبھا سے لے کر بلاک ستہ تک ہر کام انہیں کرنا پڑ رہا ہے یہی حال ٹیکنیکل اسسٹنٹ اور ایڈیشنل اسسٹنٹ افسروں کا بھی ہے ان سے منمرضی کام لیا جا رہا ہے لیکن انہیں مستقل نہیں کیا جا رہا ہے اپنے وقت کی مشہور بالیوڈ اداکارہ جیپردہ بھارتیہ جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئی ہیں گزشتہ چند دنوں سے یہ خیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ اداکارہ زافرانی جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں اداکارہ نے سال 1994 میں تلگو دیشم سے اپنا سیاسی سفر شروع کیا تھا لیکن چندربابو نائیڈو سے اختلافات کے سبب انہوں نے تلگو دیشم پارٹی سے مستفیح ہو کر سماجوادی پارٹی میں شمولت اختیار کی تھی سن 2010 میں انہیں اس پی سے خارج کر دیا گیا تھا اور سن 2014 میں وہ عجیز سنگھ کی آر ایلڈی میں شامل ہو گئی تھی جیپردہ سن 2004 سے سن 2014 تک لوگ صفحہ کی رکن رہ چکی ہیں امکان ہے کہ اس مرتبہ وہ بی جے پی کی جانب سے ریاست اتر پردیش کے حلقے رامپور سے مخابلہ کریں گی یہ میرے جیون کا ایک اہم پل ہے چاہے سینیما ہوں یا راجنیتی میں نے اپنے دل سے اپنایا اور جتنا میں اس قلا کے لیے یا راجنیتی کے لیے سمرپت اپنے جیون کو کرنا تھا وہ میں نے پوری پریاز کی آج بھارتی جنتہ پارٹی میں سدہ ستہ مجھے سممان کے ساتھ مجھے دیا گیا اس کے لیے میں دھنیواد کہنا چاہتی ہوں پلواما حملے کے بعد مرکزی حکومت جوانوں کی سیکوریٹی کے مد نظر اور زیادہ محتاط ہو گئی ہے اطلاعات کے مطابق سی آر پی ایف کشمیر وادی میں اپنے اہلکاروں کے خافلوں کی سیکوریٹی یقینی بنانے کے مقصد سے بکتر بند گاڑیوں کے نئے بڑے اور تیس سیٹر بسیں خریدے گا سی آر پی ایف کے ڈی جی نے بتایا کہ وادی کشمیر میں تیوینات اپنی پینسٹھ بٹا لینےوں کے لیے اپنے انصداد بم دستے کو بھی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے سی آر پی ایف نے یہ نئے فیصلے چودہ فروری کو ہوئے پلواما دہشت گردانہ حملے کے بعد کیے ہیں کانگریس پارٹی نے منگل کو کم از کم آمدنی کو لے کر نیا اعلان کیا ہے خومی دار الحکومت دہلی واقعے کانگریس دفتر میں پارٹی ترجمان رنڈیپ سنگھ سرجے والا نے یہ اطلاع دی سرجے والا نے کہا کہ بہتر ہزار روپیے گھر کی خواتین کے کھاتے میں جائیں گے انہوں نے سوال کیا کہ وزیر اعظم موڈی بتائیں کہ وہ اس کے حق میں ہیں یا مخالفت میں سرجے والا نے کہا کہ بیز غریب خاندانوں کو ہر سال بہتر ہزار روپیے ملیں گے یہ منصوبہ خواتین رقی ہے یہ پیسہ خواتین کے کھاتوں میں جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ شہری اور دہی دونوں علاقوں کے غریبوں کے لیے لاغو کیا جائے گا گریوار کو بہتر ہزار روپے دینے میں ویرود کیوں ہے پاکھنڈ کے سوروب بنے موڈی جی یہ بتائیے آپ ایک اپنے مطر انے لمبانی جی کی کمپنی کو تیس ہزار کروڑ کا ٹھیکہ تو دلوا سکتے ہیں پر آپ کو اس دیش کے گریب کو بہتر ہزار روپے دینے کا ویرود کیوں ہے سچائی صاف ہے موڈی جی کو ہمیشہ اور بھاجپا کو ہمیشہ اس وہ ہمیشہ اس دیش کے گریب کے ویرود میں کھڑے رہے یہ آپ کا چال چہرہ چریتر ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی اور موڈی جی کا ڈی این نے ہے اور اس کے دس ادھارن موجود ہیں بالی اڈ اداکارہ کنگنا رناوت اب فلم کے پردے پر آن جہانی وزیر اعلیٰ تمیلناڈو جیل علیتہ کا کردار ادا کریں گی مشہور فلم ساز اے ایل بی جیل علیتہ کی زندگی پر مبنی فلم بنا رہے ہیں اس فلم کے مرکزی کردار کے لیے کنگنا رناوت کا انتخاب کیا گیا ہے اس فلم میں کام کرنے کے لیے اداکارہ ان دنوں تمیل زبان سیکھ رہی ہیں کنگنا کا کہنا ہے کہ فلم کے سینز کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے وہ تمیل سیکھ رہی ہیں اس فلم کا نام تمیل میں تلائیے بھی اور ہندی میں جیا ہوگا امریکہ کے خومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے وینیزولا کے حالات پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ مغربی نصف کرے کی حفاظت میں دشمن اجنبی طاقتوں کی مداخلت کو امریکہ برداشت نہیں کرے گا اس سے خبل بولٹن نے وینیزولا کے حالات پر کہا تھا کہ امریکہ اٹھارہ سو بیس میں لکھے گئے منزو اصول کو لاغو کر رہا ہے جس کا مقصد لاتینی امریکی ممالک کے اثرات سے مغربی نصف کرے کی جمہوریت کو محفوظ کرنا تھا بولٹن نے ٹوٹ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ مغربی نصف کرے میں جمہوریت سیکورٹی اور خانون کی حکمرانی سے اشترہ کے مخاصد کے ساتھ دشمن غیر ملکی فوجی طاقتوں کو برداشت نہیں کرے گا وینیزولا کی عوام کے ساتھ وینیزولا کی فوج کو کھڑا ہونا چاہیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کس غیر ملک کو دشمن بناتے ہیں پلس انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ کس غیر ملکی ملک کو دشمن مانتے ہیں امبیٹ کر اردنیوس کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر تلنگانہ کے سترہ لوگ صبح حلقوں کے لیے سات سو پچیانوے نامزد گیاں داخل خومی صدر امبیٹ کا نیشنل کانگریز الہاز نواب محمد قاظم علی خان صاحب کی دہلی روانگی پلواما حملے کے بعد سی آر پی او جوانوں کے لیے ہو رہے ہیں نئے انتظامات خریدی جائیں گی بکتر بن گا گیاں اور دشمن طاقتوں کی دخل اندازی کو برداشت نہیں کیا جائے گا امریکی خومی سلامتی مشیر کا بیان اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردنیوس یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیحہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ